نظام چل رہا ہے جو ان کی جگہ آیا محمد مقبر ہے جو نے انٹرم پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ انٹرم پریزیڈنٹ بن گئے ایران کے اس ٹائم پہ ان کا نام محمد موقفر ہے اور جو ڈپٹی فورنمنسٹر تھے پہلے علی بغری رانی ان کو ایکٹنگ فورنمنسٹر بنا دیا گیا ہے اور ایران نے پانچ دن کا سوک کا اعلان کیا ہے اور جو ایران کا کانسٹیوشن یعنی کے آئین ہے اس کے تحت نیا جو الیکشن ہے وہ پچاس دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے یہ جو کانوائے تھا اس میں تین اصل میں ہیلیکاپٹر تھے ان تین میں سے ایک یہ ہیلیکاپٹر تھا دو تو پہنچ گئے یہ تیسرا تھا جو نہیں پہنچ سکا یہ جو حادث سا پیش آیا یہ ان کی ایک سٹی ہے جولفا جو ایل ایف اے جو کہ آزربائیجان کے بارڈر کے قریب ہے اور یہ چھ سو کلومیٹر شمال مغرب میں ہے ایران کا جو کیپٹل تہران ہے اس کے اور ایران والے بھی اس علاقے کو ایسٹ آزربائیجان پروینس کہتے ہیں یعنی کہ ایک تو آزربائیجان ملک ہے یہ ایران کا صوبہ ہے جسے ایسٹ آزربائیجان پروینس پروینس کہتے ہیں اور جیسے کہ فوٹیج سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بہت سلوپ والی بائنٹن تھی اور دھن جو ہے وہ کافی زیادہ تھی ایران نے اس کے لیے ستر ریسکیو ٹیم میں بھیج ہوئی تھی جس میں آہ ڈاغز جو کہ ڈاغز اور ڈراؤنز دونوں یوز کر رہی تھی اب آہ ان میں سے آہ ریپورٹڈ لی ابھی تک تو یہ ہے کہ ٹرکی نے اپنی ایک انزی ڈراؤن جو ہے وہ آفر کی اور اسی نے ہی بیسیکلی اس کا آہ ترمل ایمیجنٹ ٹائی کائیہ جو کیمرہ ہوتا ہے اس نے جو ہے وہ اس کو فاؤنڈ کیا اس کی فوٹیج بھی موجود ہے جو دکھائی گئی ہے آزرباجان آہ یہ جو آزرباجان والے ملک بھی گئے ہوئے تھے اور جو ان کے پریزڈنٹ ہے آہ ا الحام علی ایف ان کے ساتھ انہوں نے ایک ڈام کا استطاع کیا تھا یہ تیسرا ڈیم ہیں جو دونوں آہ جو ہیں وہ ایرائیس ریور جو ہے وہاں پہ بنا رہے ہیں آہ دونوں ملکوں کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہوئے تھے جب آزرباجان کی اے بیسی جو تہران میں اس میں ایک گن اٹیک ہوا تھا دوہزار تئیس میں اور دوسری یہی بات ہے کہ آزرباجان کے ظاہر ہے ڈبلومیٹک سفارتی تعلقات بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ اور ظاہر ہے وہ ایران کا اس ٹائم آہ بہت بڑا دشمن ہے تو اس وجہ سے بھی بہت قریبی تعلقات آپ نہیں کہہ سکتے باقی جو ایران کی ہلیکاپٹرز ہیں وہ زیادہ تر نائٹی سیونٹی نائن سے پہلے کے ہی ہیں اور آہ ایران کو جو ویل ویشز اور سپورٹ کی آفرز آئیں وہ ظاہر ہے عراق قریبی ایل آئی ہے قطر نے بھی ایون سعودی ریبیا نے بھی جو ہے وہ کہا کہ ہمیں اس پہ بہت فکر ہے گریٹ کنسرن ہے اور آہ ٹرکش پریڈنٹ نے ذرا زیادہ بہتر لفظوں میں کہا کہ ان نے کہا کہ وہ ان کو دکھ ہوا کریش کا سن کے ان نے کہا کہ بیسٹ فشز ہیں ہماری ہماری نیبر فرینڈ اور برادر جو ایرانین پیپل اور گورنمنٹ ہے ان کے بارے میں یہ انہوں نے اپنے سوشل یہ ایکس پہ سوشل میڈیا ایکس پہ انہوں نے جو رجب طیب اردگان انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پہ یہ کہا آہ ایورپن یونین والے کہتے ہیں ہم نے اپنی ایمرجنسی سیٹلائٹ میں اپنٹ ٹکنالوجی کی آفر کی تھی ایران کو اور آہ آہ ایون امریکہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم ہم سے ہیلپ مانگی گئی تھی بہت اس کا کوئی ایران نے کوئی کنفرمیشن نہیں دی نہ ای ایو کی ہیلپ کی اور نہ امریکہ کی ہیلپ کی اور باقی ظاہر ہے ہماس نے اور ہزباللہ نے بھی اس میں سپورٹ کا اظہار کیا اور ہوتی ریبل بھی جو یمن میں ہوتی ہیں انہوں نے بھی آہ جو یہ پریزیڈن رئیسی تھے یہ آہ جو ملک کی عدالتی نظام ہے جو ڈیشری جو ہے اس اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور آہ اسی وجہ سے آہ امام خمینی کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں تو اب امام خمینی کی جو عمر ہے وہ تقریباً پچاسی سال ہو گئی ہے اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتے دوہزار اکیس میں جو صدارتین تخبات ہوئے تھے اس میں آہ یہ الیکٹ ہوئے تھے اب اب ویسٹن ظاہر ہے اگر خبریں پڑھیں تو وہ پھر ساتھ اپنی باتیں بھی بیچ میں خبر میں یہ آپ کچھ عرصے آپ ایسیس کرتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اصل خبر کو اور جو بیچ میں لوگوں کا باعث ہے اس کو علایدہ کرنے کے لیے تو اب ساتھ ہی ان نے لکھا ہوا ہے ایران کے پیلڈنڈل کے اس میں جو ہینا ٹرن آؤٹ ووٹر بہت لو تھا ٹرن ووٹر ٹرن آؤٹ تھا لیکن خبر بنانے کے لیے لگا دیا یعنی کہ اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ اتنا پاپلر نہیں تھا یہ پریزڈنڈ جو ہے اس پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ بہت سے سیاسی جو پریزڈنڈز تھے وہ انیس سو اٹھاسی میں جب ایران اراک وار ختم ہوئی ہے تو اس میں آہ ظاہر ہے آہ جوڈیشری کا ہیڈ ہونے کی وجہ سے پریزڈنڈ رئیسی کا اس میں بڑا ہاتھ تھا تو ظاہر ہے جو اپوزیشن پارٹیاں ایران میں جو ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ اللیگلی انڈرگراؤنڈ بھی ایکٹ کر رہی ہیں انہوں نے تو آہ بہت خوشی کائزار بھی کیا ہے اس پہ باقی پریزڈنڈ رئیسی کو آہ کریڈٹ ظاہر ہے دشمن تو اچھی نظر سے نہیں دیتا لیکن آہ دوستوں کے لیے کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے آہ ایران کے ایٹمی پورام کو آگے لے کے گئے اور پھر ایران نے ریشیا کو یوکرین وار کے لیے بھی عام سپلائی کیے اور پھر یہ جو بھی ریسنٹری اسرائیل کے ساتھ ایک آہ آپ کہلیں کہ اسرائیل کی ہسٹری میں جو اٹیک اسرائیل پہ ہوا کسی باقیدہ جنگ کے بعد کسی ملک نے جو اٹیک کیا سیمٹی ٹری کی باقیدہ وار کے بعد جو کیا تو وہ ایران کا ابھی اس پہ تھا اور ظاہر ہے ویسٹرن ملکوں کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ ہوتھی ریبلز اور ہزباللہ کی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اور ویسٹرن پریس میں ظاہر ہے آپ پھر وہ پروپاگنڈا بھی دیکھیں گے کہ جو ایران میں واقعات ہوئی تھے دوہزار بائیس میں جو ایک عورت کی محسہ امینی اور اس کو ہجاب وائلیٹ کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور پھر وہ کسٹڈی میں ہلاک بھی ہوگی اس کی وجہ سے ایران میں جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے تو ویسٹرن میڈیا دائرہ خبر میں یہ والا مسئلہ بھی لازمی لگاتا ہے اور اس میں ویسٹرن میڈیا کہتا ہے کہ پانچ سو لوگ ہلاک ہوئے تھے اور بائیس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کے کیا حاصل کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو یہ والا آرگومنٹ کے منٹینس اچھی نہیں تھی یا سپیر پارٹس کا مسئلہ تھا اب جو پریزیڈنٹ اور پرائم ایسٹر کا جہاز ہوتا ہے اس کی منٹینس جو ہے وہ ہائیس لیول کی ہوتی ہے چاہے جو بھی مسئلہ ہو سپیرز کے بغیر جہازوں کو چلانا اب اگر وہ چل رہے ہیں تو ظاہر آپ کی کوئی سورس تو ہے اور اس میں ایک بڑی سورس یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاز کو ہی کھول لیتے ہیں پرزوں میں پورا پورا جہاز کھول کے پرزوں کے طور پر یوز کر لیتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی کوئی ملک کسی ملک کی ملٹری یہ رسک نہیں لے گی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم ایسٹر کا جہاز ہو پرانا چاہے جتنا بھی ہو پرانے جہازوں کی تو مثالیں تو خود امریکہ میں بھی بیتاشہ ہیں امریکہ بھی اس طرح کے ہلیکاپٹر استعمال کر رہا ہے اور آپ بی فیفٹی ٹو بامر کی بات کریں تو وہ انڈیا وہ امریکہ کا اندازہ ہے کہ دو ہزار پچاس تک یعنی کہ سو سال تک اڑتا رہے گا جو بی فیفٹی ٹو ہے تو اگر آپ منٹیننس رکھیں تو جہازوں کی کوئی ایس اچ جو ہے وہ ائر فریم کی لیمٹ نہیں ہوتی خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ جہاز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ائر فریم کو اتنی سٹریس بھی نہیں ہوتی جس طرح فائٹر جہازوں کا ہوتی ہے جس طرح امریکہ کے ایف سکسٹین میں اور کچھ جن جہازوں کو اگریسیولی اڑایا گیا ہے ان میں کریکس ہوگر آنے کا ضرور ہے وہ تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ پریزیڈنٹ اور ٹرائم میسٹر کا چاہے وہ امریکن جہاز ہی تھا چاہے وہ سیونٹیز کا ہیلیکاپٹر تھا آپ کہیں کہ وہ پورلی مینٹین تھا پورلی مینٹین نہیں ہوتا آپ کے پریزیڈنٹ ملک میں ایک ہی ہوتا ہے اس کے لیے آپ بہترین قسم کی مینٹیننس ہی کرتے ہیں ہیلیکاپٹر کی اور اگر آپ چوز کر رہے ہیں آپ کو آپشن بھی ہے کہ ایران کو پیسے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے آئل ریچ کنٹری ہے اور ایشیا کا بھی لیٹس سے لیٹس ہیلیکاپٹر کو یوز کر سکتا ہے تو امریکن ہیلیکاپٹر کو یوز کرنے کا مصد یہی ہے کہ ان کو مینٹیننس کا کوئی ایشیو نہیں تھا اب دوسری بات یہ کہ کس طرح کی سیبرٹاج ہو سکتا ہے سیبرٹاج کی ہمیں ریسنٹ مسائلیں بھی موجود ہیں اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ ایران کا نیوکلئر سائنٹس جو ہے وہ اسرائیل نے جس طرح مارا تھا انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے ہی تو اس میں ہوا کیا تھا کہ وہ کار میں جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک ویپن آپریٹ ہوا ہے اب وہ کسی گاڑی سے آپریٹ ہوا ہے سنائپر رائیفل تھی اس نے ہٹ کیا ہے جا کے ایرانی سائنٹس کو اور ساتھ اس کی بیوی اس کو نہیں لگا اور اس کو لگا اور جب ایرانین نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ وہ جو ویپن ہے وہ ریموٹلی آپریٹ ہو رہا تھا یعنی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں پہ بندہ نہیں تھا اس کوپریٹ کرنے والا تو اس طرح سے اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ہر طرح کے ایڈوانس سسٹمز یوز کرتی ہے کچھ لوگ لیزر کا نام بھی لے رہے ہیں لیکن لیزر والے تھیوری میں ایک مسئلہ ہے اسرائیل حالانکہ دنیا میں سب سے پہلا ملک ہے جس نے وار کے اندر ڈیپلائیڈ کی ہے لیزر لائٹ لائٹ بلیڈ کے نام سے پہلا ایران کا سسٹم تھا اور ابھی ابھی آئرن بیم کے نام سے ان کا جو ہے وہ بھی آپریشنل رہا ہے ابھی کی وار میں تو وہ یہ پرگرام جو اسرائیل کا لیزر پرگرام ہے وہ امریکہ سے یا کسی اور ملک سے کافی آگے ہے اس حساب سے بلکہ امریکہ سے تعاون میں بھی اس چیز میں چل رہا ہے امریکہ کو تعاون لینا پڑا ہے اسرائیل کا اس چیز میں تو لیکن لیزر کی کچھ لیمٹیشنز ہیں ماذا بھی اسرائیل اتنا ایڈوانس نہیں ہو سکتا کہ کسی سیٹلائٹ سے لیزر جو ہے وہ نیچے مارے اور ویسے بھی جس طرح اسرائیل کا فاغی ویدر تھا لیزر فاغ وغیرہ میں کام نہیں کرتی یہ لیزر کی ون اف ڈا لیمٹیشنز ہے تو وہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جو لیزر جو ہے نا کہ آپ شک کریں کہ اسرائیل نے کوئی ایسی لیزر ڈیویلپ کر لی ہو جو جو کسی سیٹلائٹ سے وہ جو ہے نا مار رہے ہیں وہ نیچے کی طرف لیکن یہ ہے کہ امریکن ہیلیکاپٹرز کی اسرائیل کو کافی سمجھ ہے اور ایکسس بھی ہے امریکن کمپنیز کی جس طرح یہ بیل ہیلیکاپٹر کمپنی ہے امریکہ کی بہت بڑی جو یہ ہیلیکاپٹر بناتی تھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ساری اس ہیلیکاپٹر کی موجود تھی اگر وہ اس کو کسی طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا اسرائیل اس کو سیبڈاج کرنے میں تو وہ ممکن ہے لیکن جس نیج پہ پہنچ گی تھی اسرائیل اور ایران ایران کی آپ کہہ لیں کہ کنفرنٹیشن ابھی جو ریسنٹ تھی تو اس میں کچھ بعید نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس میں اب آپ یہ سیچوشن دیکھ لیں اگر اس میں اسرائیل نے واقعی کچھ کیا بھی ہو تو ایران نہیں مانے گا کیونکہ دائرہ اس سے ایران کی کمدوری پتہ لگتی ہے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کی افاظت نہیں کر سکا تو یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ رستہ ہے حادثے والا کہ اس میں اسرائیل جو ہے نا وہ صاف صاف اس طرح بچ نکلتا ہے کم از کم فیس سیونگ کی بات کر رہا ہوں دنیا کے سامنے کہ اسرائیل نے کچھ کیا بھی ہو تو ایران بھی ابھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہوگا انڈر ہینڈ تو اسرائیل کو پتہ ہی ہے کہ ایران اس کا دشمن ہی ہے اور اسرائیل اسرائیل کو جو تانگ سب سے زیادہ کیا ہوا ہے حزباللہ نے یا ہوتی ریبلز نے اس کے پیچھے اسرائیل کو پتہ ہے کہ ایران ہی ہے تو انڈر ہینڈ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اسرائیل بھی اسی طرح سے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کو کنکلوڈ میں اس طرح کروں گا کہ بہت چانس ہے کہ یہ ایک قدرتی حاصل نہ ہو اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہونے کا میرے میری نظر میں بہت چانس ہو سکتا ہے اب ہم اس میں آگے جو ایرانین انویسٹیگیشن ہوگی لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم چانس ہے کہ ایرانین اس چیز کو ایکسپٹ کریں اگر ان کو تھوڑا شک بھی ہو کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ کوئی اسرائیل کی طرف سے سیبٹاج ہوا ہے کیونکہ اس سے ان کی کمزوری شو ہوتی ہے تو اس لیے اگر کبھی ایرانینز کو کوئی ثبوت ملتا بھی ہے تو کبھی یہ پبلک میں آنے کا اس کا چانس نہیں ہے اور اسرائیل کا مقصد یہ کہ اسرائیل نے اس طرح کے معاملے میں اگر ہاتھ ہوتو انہوں نے ایک طرح سے ایران کے مفتقل پر کویشن مارک اس طرح سے لگا دیئے کہ اگر آہ حلیف آمنائی اپنے بیٹے کو بنا دیتے ہیں تو وہ لیجٹمیسی کا تھوڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ آہ ایرانینز تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ بادشاہت بادشاہت کو تو ختم کر کے وہ یہ والا نظام لے کے آئے تھے کہ دوبارہ یہ شو ہو کہ کوئی بادشاہت ٹیک کا نظام چل پڑا ہے تو دوسرا یہ کہ جو پچھلے دنوں جتنی ٹینشن اور یہ کچھ ہوئی ہے اس کا الزام اسرائیل جو ہے ایران کی پیزرنٹ پہ سمجھ سکتا ہے کہ اسی پہ الزام ہے اور اس کا ایک ریونج ایک بدلہ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی رکھ دوں کہ کافی اس میں یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ یہ کہ یہ حاصل نہ ہو قدرتی حاصل نہ ہو بلکہ سیبٹ آج ہو اسرائیل کی طرف آپ کا کیا خیال ہے کومنٹس میں بتائیے اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پیچھیں میں بالکل پرامٹ جواب دیتا ہوں سوالوں کے اور لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا آئندہ کی ویڈیو کے لیے ٹیک کیر بائی